بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلر ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی بےمثل حکومت کے مالک ہونے کے بارے میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ارشاد باری طالع ہے اور دعود علیہ السلام قائم مقام سلمان علیہ السلام ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہم کو برندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم کی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا صاف فضل ہے سورہ نمل یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نموت و سلطلت میں وارث بنے نہ کہ مال و دولت میں کیونکہ آپ کے علاوہ دعود علیہ السلام کی اور بھی سابزادے تھی تو ترہا آپ اپنے باپ کی مال و دولت میں کیسے وارث بن سکتی تھی اور سہا کی وہ حدیث بھی اس پر شاہد ہے جو اکثر صحابہ نے ذکر فرمائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بتاتے ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے یعنی ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس حدیث میں صادق و مزدوق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ انبیاء کرام عام طور پر لوگوں کی طرح اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ ان کا ترکہ ان کے بعد فقرہ مساکین اور حاجت مندوں کے لئے صدقہ ہوتا ہے وہ اپنے مال کسی رشتدار کے لئے مقصود نہیں فرماتے کیونکہ دنیا ان کی نظر میں جوتے کی نوک کی مانند حقیق اور ظلیل ہوتی ہے جس طرح انہیں مبوس و منتخب فرمانے والے عظمت و جلال کے پیکر کے ہاں ظلیل و حقیر ہے اشاد باری طالع ہے اے لوگوں ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے یعنی پرندے اپنی زمان میں ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام وہ سمجھ جاتے تھے اور ان کے ارادوں سے لوگوں کو بھی آگاہ فرما دیتے تھے ابن ساکر رحمت اللہ علیہ نے ابو القاسم ظاہرین طاہر سے انہوں نے امام بکی سے نکل کیا کہ پرندوں کے علاوہ دوسرے ہیوانات اور ہر قسم کی مخلوق کی زبان آپ جانتے اور سمجھتے تھے اس پر دلیل یہ ارشاد باری طالع ہے اور ہم کو ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں یعنی افراد قوت جنگی ہتھیار فوج جن و انس کی جماعت درند پرند چرند شیعتین علوم و فنون اور ناتک و سامت مخلوق کی پوشیدہ باتوں سے باخبر ہونا اور ان کی تعبیرات وغیرہ سب کچھ ملا ہے پھر فرمایا واقعی یہ صاف فضل ہے یعنی مخلوقات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک کا فضل و گرم ہے ارشاد باری طالع ہے اور سلمان علیہ السلام کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا ان میں جن بھی تھے اور انسان بھی اور پرند بھی روکا جاتا تھا یہاں تک جو کسی باشا کے لیے مسخت نہیں کیے گئے تھے اور پھرتے تھے اس کسرت سے تھے کہ ان کو چلتے وقت روکا جاتا تھا یہاں تک جب چونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں جھاگو سو کہیں تم کو سلمان اور ان کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالیں سو سلمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے لگے میرے رب مجھے اس بات پر مداوت دیجئے کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے اپنے نیک بندوں میں داخل رکھئے سورہ نمل آیت نمبر اٹھارہ انیس ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے بیٹے حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کے مطالق بتلا رہے ہیں کہ ایک روز آپ جنوں انس اور پرندوں کے لشکر سمیت کہیں تشریف لے جا رہے تھے جنات اور انسانوں کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جبکہ پرندوں نے گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے اپنے پروں سے سایا کر رکھا تھا اور تینوں لشکر ایسے منظم طریقے سے چل رہے تھے کہ کوئی اپنی جگہ سے آگے بڑھتا نہ پیچھے ہڑتا تھا سب ہوا کے دوش پر مہو پرواز تھی چلتے چلتے ایک میدان سے گزر ہوا ارشاد پاری طالعہ ہے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا اے چونٹیوں اپنے سراخوں میں جا گھسو کہیں تم کو سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں نہ کچھل ڈالیں تو اس چونٹی نے اپنے مطاحت چونٹیوں کو مطاحت رہنے کا حکم دیا اور ساتھ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر سے معذرت کی کہ ہو سکتا ہے بے خبری میں آپ کا لشکر ہمیں کچھل ڈالیں حضرت واب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک تخت پر سوار ہوئے الحاصل حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سمجھ گئے جو اس نے اپنے ماتاحت چونٹیوں سے کہی تھی اور اس کی بروقت درست رائے اور قابل تعریف بات تھی اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر فرات و انبساط اور خوشی سے تبسم فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو نایت فرمائی تھی حضرت وحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک تخت پر سوار تعیف کی وادی میں سے گزرے تو جس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو مطلع کیا تھا اس کا نام جرس تھا اور اس کا تعلق قبیلہ بنو شسبان سے تھا جو لنگڑی اور جسامت میں بھیڑیے کے برابر تھی آپ نے فرمایا اے میرے رب مجھے اس بات پر مداوت دیجئے کہ آپ کے نعمتوں پر شکر کیا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے باب آپ کو عطا فرمائی ہیں اور نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے آلہ درجہ کے نیک بندوں میں داخل رکھئے حضر سلمان نے بارگاہ خدا بندی میں التجا کی کہ انہیں خصوصی انعائیات پر شکر کی توفیق عطا کی جائے نیک آمال ان پر سہل کر دیے جائیں اور آخرت میں انہیں نیک و کاروں کے ساتھ اٹھایا جائے اللہ تعالی نے آپ کی دوا قبول فرمائی والدین سے مراد حضرت دعوت علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ ہیں جو کہ ایک عبادت گزار اور نیک خاتون تھی جیسا کہ سنیت بن دعوت نے یوسف بن محمد بن منقدر سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ سے نکل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اشارت فرمایا حضرت سلمان بن دعوت علی اسلام کی والدہ محترمہ نے اپنے ساب زادے سے کہا اے میرے لخت جگر رات کو زیادہ مت سویا کرو کیونکہ رات کا سونا قیامت کے دن بندے کو فقیر اور معتاج کردے گا ابن ماجہ دوستو مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے اللہ حافظ